بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں دعا کر لیں اللہ تعالی اس میں ہمیں اخلاص اور قبولیت نصیب فرمائے اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر اللہم یسر ولا تعصر وتمم بالخیر وسلم اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین برحمتکا یا رحم الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اخبار کی یہ کٹنگ ہے کہ ایجپس لیڈنگ سنی مسلم امام has given his approval to the popular custom of casual part-time passers-by marriages the press reported here thursday the passers-by marriage practiced in some Arab nations is legal it's a normal marriage except that the woman exempts her husband from all financial obligations shaykh muhammad sayyad and tawi told the government al-jamhuriyah newspaper in passers-by marriages the husband does not live with the wife and only comes by for occasional visits usually during the day time the husband has no financial obligations to the women and many of the men have other regular wives at home the arrangement is not prohibited by Islam and the practice has gained wide popularity in recent years particularly in Egypt and Saudi Arabia but shaykh tantawi stressed his opposition to secret marriages saying that Islam considered them the equal of adultery according to Islamic law a legal marriage must be declared publicly and must take place before two male are one male and two female witnesses میرے علمے یہ مسئلہ ہے بعض حضرات نے اس قسم کی شادی کو تو آرزی شادی ہوتی ہے temporary marriage اس کی اجازتی ہے اور اس سلسلے میں سعودی عرب کے بعض علماء سے میری بہت تلخی بھی ہوئی ہے اور میں نے ایک صاحب سے تو یہاں تک بھی پوچھ لیا گفتوہ یہ ہے کہ ایک شخص امریکہ میں جاتا ہے اس کو چار سال پانچ سال رہنا ہے وہاں تو وہاں تیمپریریلی وہ میریج کر لے اور آتے ہوئے بی بی کو طلاف دے کے آ جائے تو میں نے صرف ان سے یہ پوچھا میں نے کہا یوں کر لو میں نے کہا تمہاری کتنی بی 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 بیٹی آئیں کرنے لگے پانچ میں نے کہا پاکستان سے یہاں بہت کام کرنے والے آئے ہوئے ہیں میریوں کو وہیں چھوڑ کے تم اپنی بیٹی کا رشتہ کسی پاکستانی سے کرو گے یہ جانتے ہوئے کہ وہ تین سال کے بعد یا چار سال کے بعد اس کو طلاف دے کے چلا جائے کہنے لگے نہیں تو میں نے کہا جو تم اپنی لیے جائز خرار نہیں دیتے ہو وہ دوسروں کے لیے بھی جائز خرار نہیں دیتے ممتاز مفتی قدرت اللہ شہاب اشواق احمد ان لوگوں کی کتابوں میں اکثر کچھ سپر نیچرل لوگوں کا ذکر ہے اس کی کیا حقیقت ہے کوئی حقیقت نہیں ہے یہ صرف افسانوی اور رومانوی چکر ہیں میں اس قسم کی چیزوں کا خائل نہیں خاص طور پر جو قدرت اللہ شہاب نے شہاب نامہ لکھا ہے اور اس کے میں بعض حصے پڑے ہیں وہ سب واہیات چیز ہیں کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے کیا حقوق العباد کا وزن حقوق اللہ سے زیادہ ہے اگر ایک مسلمان معاملات میں بہت ہی بہتر ہے یعنی حقوق العباد میں لیکن نماز وزے کے پابد نہیں تو کیا وہ بغیر حساب کتاب کے یہ عذاب کے بخشا جائے گا یہ تو کسی نے بھی نہیں کہا ہر چیز کی اپنی جگہ ایک اہمیت ہے لیکن حقوق اللہ جو ہیں ان کے بارے میں ہمارا تأثر یہ ہے کہ اللہ تعالی غفور و رحیم ہے وہ چاہیں گے تو اپنے حقوق معاف فرما دیں گے لیکن اگر کسی نے میری غیبت کی ہے مجھ پہ تحمد لگائی ہے تو میں تو قیامت میں سکول اللہ کا لٹکا دوں گا میں تو معاف نہیں کروں گا انسان تو بہت تنگ نظر واقع ہوا ہے انسان تو بہت تھوڑے دل کا ہے آپ کسی شخص کا مال لے لیں اس کی عزت پر حملہ کر لیں وہ تو معاف نہیں کرے گا اور جب تک وہ معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے اس اعتبار سے حقوق العباد کا دائرہ زیادہ خطرناک ہے مہواری کے دوران عورت دون شریف اللہ اکبر اسی طرح کچھ اور کلمات پڑھ سکتی ہے جی پڑھ سکتی ہے نظر اتارنے کے لئے مرچوں کا جلانا کیسا ہے دیکھیں یہی وہ گمراہی ہے جس کو قرآن ختم کرتا ہے یہ سہر کی چیزیں ہیں توانے ٹوٹکی کی چیزیں ہیں میاں تو خود تقدیر یزدہ کیوں نہیں ہے یہ مرچے جلانے کی وجہہ جو حضور نے طریقہ بتلایا ہے کہ اگر نظر لگ گئی ہے کسی کو تو معافتین پڑھ لو یوں کہہ دو اللہ مبارک لہم فیہن اتنی سی دعا کہے لیسے برکت ڈال دے یہ حضور کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں بھائی ان کو پڑھ لو یہ مرچوں میں کیا رکھا ہے دارالکفر اور دارالیسلام کیا ہیں دارالسلام ہے اصل میں لفظ دارالسلام وہ ہے جس میں دین پہ عمل کرنا آسان ہو ماحول دین سے مطابقت رکھتا ہو اور دارالکفر وہ ہے جس میں کہ ماحول عوام حکومت اندر یندر دین کے خلاف ہوں اور دین پہ عمل کرنا مشکل ہو کیا امریکہ برطانیہ وغیرہ دارالکفر ہیں کیا پاکستان سعودیہ وغیرہ دارالسلام ہیں جی دارالسلام ہیں لیکن اسلامی حکومتیں نہیں ہیں اسلامی حکومت ہونا اور دارالسلام ہونا ان دونوں میں فرق ہے اور پرسوں کی تقریر کے بعد تو پاکستان بلکل اسلامی حکومت نہیں رہا کیا پاکستان سعودی رب وغیرہ دارالسلام ہیں جی ہیں دارالکفر میں مسلمان رہ سکتا ہے جی نہیں دارالحرب میں دارالکفر میں مسلمان کا رہنا حرام ہے الا یہ کہ اس کی نیت یہ ہو کہ وہ دین کی خدمت کرے گا دین کی تبلیغ کرے گا کیا موجودہ جمہوری کیا ہے لبرل حکومتوں کو ٹیکس دینا جائز ہے یہ ٹیکس تو دینا پڑے گا ٹیکس تو دینا پڑے گا وہ تو آپ دارالکفر میں بھی رہیں گے تو اسلام کا فتوہ ہے کہ ان کے ٹیکس کو پورا پورا ادا کرو یہ تو قرض ہے آپ پہ اور اصل میں ایک ہماری بدمصیبی ہے کہ پاکستان میں ہم نے چونکہ پاکستان کو ایک مسجد سمجھا ہی نہیں پاکستان کو ہم نے دین کا مرکز اور دین کا مورچہ بنایا ہی نہیں اس لیے یہاں کی حکومت کو ٹیکس دیتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ پیسہ تو کھڑے میں گیا بھئی نہیں جب تک آپ یہاں رہ رہے ہیں یہ دیکھئے پھر کہتا ہوں یہ اسلامی حکومت نہیں ہے باون برش میں کوئی اسلامی حکومت نہیں آئی اب بھی نہیں ہے لیکن یہ ملک اسلام کا مورچہ ہے یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے یہ حکومتیں تو آتی جاتی رہیں گی یہ تو عبرت بنتی رہیں گی ساری کی ساری ان کی کوئی وقت نہیں ہے ملک کے مقابلے میں تم ٹیکس حکومت کو نہیں دیتے ہو ٹیکس ملک کو دیتے ہو اور یہ ملک کسی طور بھی مسجد سے کم نہیں ہے یہاں بخل نہیں کرنا ہوگا یہاں سارے ہیلے بہانے جو ہیں میں اس کو خلاف اسلام سمجھتا ہوں سب آپ نے ختم فرمایا تھا کہ علام اقبال کہتے ہیں کہ اگر تہران کو عالم اسلام کا جنیوہ بنا دیا جائے تو اس امت کی تقدیر بدل سکتی ہے آپ جب تہران گئے تو آپ نے وہاں کیا خاص بات محسوس کی پہلی بات میں نے یہ محسوس کی جب میں کراچی سے ایران ایر پہ بیٹھا تو زندگی میں پہلی مرتبے مجھے ایر ہوسٹس برقے میں نظر آئے زندگی میں پہلی مرتبے اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یار ایر ہوسٹس بھی برقہ پہن سکتی پہلی بات تو ہمیں یہ دیکھ دوسری بات میں نے ایران میں جا کے یہ دیکھی کہ وہاں کام کرنے والے مرد تھوڑے ہیں عورتیں زیادہ ہیں وہ دو بڑی بڑی جنگوں کا شکار ہوئے ہیں ایک تو شاہ ایران کے خلاف جو انہوں نے جنگ لڑی اس میں مردوں کی بہت بڑی تعداد قتل ہوئی ایک عراق کی طرف سے کہنا چاہیے کہ جنگ مسلط کی گئی بڑے چودری کی طرف سے عراق ایران جنگ وہ دس سال رہی ہے اس میں ایران کا کچومر نکل گیا مردوں کی تعداد کم ہو خواتین کو ہم نے کام کرتے ہوئے زیادہ دیکھا اور پہلی مرتبہ میں نے یہ دیکھا کہ ہمیں بسوں پہ سفر کرانے والی جگہیں دکھانے والی سیر کرانے والی خواتین تھی مرد تھوڑے تھے اور سچی بات یہ ہے کہ ان خواتین کا کردار ان کی نظر اور ان کے کردار میں پاکیزگی جو میں نے دیکھی ہے وہ مجھے پاکستان میں نظر نہیں آئی جو حیاء جو شرم اور اسلامی آداب کا چلم میں نے وہاں کی خواتین میں دیکھا ہے میں اس سے متاثر ہوا دیکھئے مسلک کا اختلاف اپنی جگہ پہ لیکن ایک شاہزدہ قوم کو ایک گمراہ اور بے حیائی میں لطپت قوم کو اس مقام تک لے آنا کہ ان کے اندر ایک لحاظ اور ایک شرم آ جائے یہ بہت بڑی بات ہے علامہ صاحب نے یہ کہا کہ تہران ہو تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوہ شاید اس قرعہ ارض کی تقدیر بدل جائے علامہ نے دو قوموں کا ذکر کیا ایک افغان کا متعدد اشار میں کہا ہے کہ جب یہ افغانستان افغان لوگ درست ہو جائیں گے تو پورے ایشیا میں حل چل مجھ جائے گی اس کی کیا بنیاد تھی میں نہیں جانتا ہوں لیکن بات ٹھیک نکلی جہاد افغانستان میں پورے دنیا کی تقدیر بدل کے رکھ دی چھے اسلامی ملکوں کا آزاد ہو جانا کوئی کھیل نہیں ہے یہ تو جب یہ چھے ملک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور ان میں تو ایک ایک دو تو ایٹمی ایٹمی طاقت بھی ہیں یہ جب اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں گے اور جب ان سے آپ کی تجارت ہوگی اور آگے چل کے جب یہ آپ کے ساتھ ملکے ایک وجود بنیں گے اس وقت دنیا کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہو گیا اور تہران اگر ہمارا جنیوہ بنتا ہے جنیوہ اس لیے کہا کچھ زمانے میں لیگ آف نیشنز کا منکل جنیوہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان ایران افغانستان ترکی عراق یہ سب ایک بلوک اگر بنتا ہے تو پھر یہ بڑے چوہدری صاحب تو اپنے گھر میں چلے جائیں گے جنیوہ کو اگر آپ اپنا مرکز تہران کو اگر آپ اپنا مرکز بناتے ہیں تو پہلی بات یہ ہے جو ہمارے خلاف سب سے بڑی سازش کی گئی ہے شیعہ سنی فساد کی پاکستان ایران کو توڑنے کی آپ نے دیکھا کہ 1965 میں آپ کا سب سے بڑا حلیف جہاں سے آپ کے تیارے اڑتے رہے وہ ایران تھا اس حلیف کو آپ سے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور گزشتہ آٹھ دس سال میں آپ کے ایران سے اچھے تعلقات نہیں رہے ہیں تو اگر وہ تعلقات بہتر ہو جائیں اور آپ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ دفاعی طور پہ اگر آپ ایک طاقت بن جاتے ہیں نہیں آٹھ دس ملک اور اب تو وسط ایشیا کے بھی چھ سات ملک ہو گئے تو قرعہِ عرض کی تقدیر بدل جائے گی کیا یہ بات قرآن مجید میں ہے کہ یہودی کبھی اپنا آزاد ملک نہیں بنا سکیں گے جی کہیں نہیں ہے براہ مہربانی یہ بتا دے کہ کالا کولا بالوں پر لگانے سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں اگر میں کہہ جاتا ہوں کہ نہیں تو نماز چھوٹ جائے گی کالا کولا نہیں چھوٹے گا اور فقہان کو یہ سوچنا پڑتا ہے کالا کولا سے نماز ہو جاتی ہے بالوں پہ لگائیں موں پہ نہ لگائیں علماء کے اہلِ حدیث کے نظریک ایک مجلس میں تین دفعے دی ہوئی طلاق ایک طلاق شمار ہوتی ہے اس پر احادیث سے وہ دلائل دیتے ہیں لوگ تین مرتبط طلاق دے کر علماء اہلِ حدیث سے فتوہ لے کر رجوع کر لیتے ہیں اس بارے میں وضاحت فرمائیں وضاحت تو آپ میں خود کر دی ہے اہلِ حدیث علماء ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ کی تقلید میں یہ بات کہتے ہیں ابن تیمیر رحمت اللہ علیہ نے بچارے ہیں خود شادی نہیں کیا غریب نے اس کو طلاق نہیں کہا کا کیا پتہ وہ شادی کرتا تو اس کو مسائل کا پتہ بھی ہوتا اس غریب کو غریب ہو تو شادی کی فرصت ہی نہیں ملے پوری زندگی اس قدر اس کو دین کی دعوت اور زہاد میں وہ بچارہ مشکول رہا تو اس بچارے کو شادی کرنے کی فرصت ہی نہیں ملے ان کا یہ فتوہ ہے کہ اگر ایک مجلس میں تین طلاقیں دے دی جائیں تو وہ تین نہیں ایک شمار ہوگی ان کے پاس دلائل ہیں لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ آئیم آربا کے دلائل جو ہیں وہ زیادہ مصبوط ہیں آپ مناسب سمجھیں تو ٹائم نو سے گیارہ رکھ دیں ہرگز نہیں جناب ٹائم یہی ہوگا یہ پشلی وقت میں ہم اس پر غور کر چکے ہیں فیصلہ ہو گیا کہ اہل کتاب جنت پر جائیں گے جبکہ اسلام کے آجانے کے بعد پشلے تمام مجاہب منسوخ ہو گئے اور ان مجاہب اور ان آسمانی کتابوں پر صرف ایمان باقی رہ گیا پھر اہل کتاب کا پشلے مذہب سے چپکے رہنا اور اسلام میں داخل نہ ہونا کیا خدا کی حکم و دولی نہیں ہے بلکل اللہ تعالیٰ کی حکم و دولی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے بغیر ہم سمجھتے ہیں نجات ممکن نہیں ایک طرف تو ہمارے پیانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم تھا درست ہے یہ درست نہیں ہے اور درکل حکم و بارت بعض عورتیں کس طرح سے جنگ میں اپنا کردار ادا کرتی تھی ہاں ہاں یہ ہوئی نا بات یہ جا کے تہران میں سمجھ میں آتا کہ کس طرح سے وہ دنیا کا ہر کام کر لیتی ہیں اور با فرد بھی لیتی ہیں اور اس وقت علامہ اقبال کا شہر جو ہے وہ بہتر ہے اس لیے وہ بات سمجھ میں آتا اس لیے کہ پاکستان اب امامت کے لائق نہیں رہا میں معافی شاہت ہوں یہ کہتے تھا ایک دور تھا جب ہم یہ کہتے رہے کہ پاکستان جو ہے وہ عالم اسلام کا امام ہے تھا اب نہیں ہے اب عالم اسلام کا امام سودان ہے اس لیے کہ وہ ہم سے بازی لے گئے وہ کالے جو ہے نا وہ بلالی وہ ہم سے بہت آگے لی انہوں نے دین کو نافذ کر دیا انہوں نے امریکہ کو کان سے پکڑ کے اپنے ملک سے باہر نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ ہمیں بھوکا مرنے دو ہمیں پیاسا رہنے دو ہم تمہارے بغیر ننگے اچھے ہیں تمہارے دیا ہوا کپڑا ہمیں نہیں چاہیے تم سے قرضہ لینے کی بجائے تم سے مدد لینے کی بجائے ہم بھوکے ننگے پیاسے رہ لیں گے لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑیں گے اور اللہ نے ان کو اب ڈالر بھی دے دی تیل بھی دے دیا زراد بھی دے دی صرف دین کی برکت سے اس معاملے میں سودان کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایران بھی ہم سے بہتر ہے ان کے ہاں ایک دین کا جذبہ ہے اور نئی نسل جو ہے وہ تو اب فرقہ پرستی سے بھی میں نے دیکھا ہے کہ بہت بالاتر ہو رہی ہے اور ایک بات میں اور بھی بتا دوں وہاں جا کے یہ بھی پتا چلا کہ وہاں کے شیعہ اور بلا ہیں اور یہاں کے شیعہ اور بلا ہیں ان کا کلمہ اور ہے اور یہاں کے شیعہوں کے کلمہ اور ہے ان کی اذان اور ہے اور یہاں کے شیعہوں کی اذان اور ہے وہ میں نے کہا ہے آپ سے صلاحات کر لیں دے ترسیح یہاں جو اذان میں خرافات کہی جاتی ہیں اور یہاں کی اذان میں اور یہاں کی کلمہ میں جو کہ اس میں بھی یعنی صحابہ کی سیدہ بکر ستی کی اور سید عمر فاروق اس عثمان کی شان میں گستاقی ہے وَخَلِفَتُهُ بِلَا فَصْل گستاقی ہے ان کی شان ان کے ایسے کوئی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی طور ہمارا یعنی معاہدہ بھی ہو ان سے اتفاق اور اتحاد بھی ہو تو ہو سکتا ہے ان میں اس وقت جو دین کا جذبہ ہے وہ ہم میں نہیں ہے اس کے لئے ہمیں بہت خربانیاں دینی پڑیں گے بہت بہنت کرنی پڑے گی اس جذبے تک مہتنے کے لئے جو سودان کے لوگوں میں ہے یا ایران کے لوگوں میں ہے یا ان سے بھی بہتر افغانستان کے لوگوں میں ہے افغانستان کا ذکر میں نے اس لئے نہیں کیا کہ ابھی تک ان کا معاملہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا لیکن سودان نے باقاعدہ طور پر دین کو جس طرح سے دستوری طور پر نافذ کیا ہے وہ ایک بہت امدہ نسال ہے افغانستان نے بھی اسلام کو نافذ کیا ہے میں طالبان کے بھی حق میں ہوں اور جو جہاد کی منزل جو انہوں نے ہمیں دکھائی ہے یہ ایک معمولی کام نہیں ہے ان مردوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے جو بیوی کا ہر راج لوگوں کو بتائیں یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے اپنی بیوی کی بات غیروں کے سامنے کرنا اور وہ بھی ان کی پوشیدہ بات انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کی بات ہے آج کل جو تبلیغی نظام ہے یعنی سہی روزہ چالیس دن والا اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں میں دعا خیر کرتا ہوں اور ان کے بارے میں اچھی رائے دیتا ہوں کچھ نہ کرنے سے بہرحال بہت بہتر ہے ہر کام میں ہر تحریک میں ہر جماعت میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں خامیاں بھی ہوتی ہیں چند خامیوں کو بہانہ بنا کے پورے تبلیغی کام کو اس کے خلاف زبان درازی کرنا اس کی کوئی گنجائش نہیں یہ ایک بہت بڑی اصلاح کا ذریعہ ہے اور ایک بہت بڑا کام ہے جو اللہ نے دنیا میں پھیلا دیا ہے اس کو قبول عام نصیب فرمایا ہے اس کے بارے میں زبان درازی نہیں کرنا چاہیے ان میں اگر کچھ خامیاں کچھ غلطیاں ہیں تو اس کا ذکر ان کے اکابر سے جا کے کرنا چاہیے یہ دیکھیں ذرا ان باتوں کی طرف دھیان دیں عام مجلس میں ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرنی چاہیے خالد مسجد میں رمضان کے آخری جمعہ کے خطاب میں یہ فرمایا تھا کہ میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا اللہ کے ہاں سٹکارہ ہو جائے گا اور پچھلے سارے گناہ وغیرہ معاف ہو جائیں گے اگر آپ مجھ سے آج وعدہ کریں کہ آپ روزانہ صبح کے وقت قرآن اور شام کے وقت صیرت النبی پڑھیں گے دوبارہ بتا دیں شاید الفاظ اور ہوں لیکن مفہوم میرا خیال ہے یہ ایسا ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ باقائدگی سے روزانہ قرآن مجید روز سمجھ کے پڑھتے ہیں اتنے سارے سوالات ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ باقائدگی سے روزانہ قرآن مجید سمجھ کے پڑھتے ہیں اور شام کو روزانہ صیرت النبی دھیان سے پڑھتے ہیں تو میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری وقشش فرما دے گا یہ آج میں پھر کہتا ہوں آپ نے فرمایا کہ اولاد بہترین سرمایہ کاری ہیں لیکن آج کل ٹی وی اور اخبارات میں فیملی پلاننگ کے بڑا زور شور ہے اب پتہ یہ چلا کہ فیملی پلاننگ ایک میرا بھی ایڈ دیئر کرتے ہیں میں پہلے بتا دوں وہ میری اجازت کے بغیر ہے اور میں روک دوں گا وہ ایک ذاتی انٹرویو ہے جو گھر میں اس میں کچھ حصہ کٹ کے انہوں نے اس کو اشتہار بنا دیا ہے فیملی پلاننگ اسلام میں نہیں ہے اور آج جس طرح سے میں نے بیان کیا ہے اس میں تو فیملی پلاننگ کی جڑ کر جاتی ایک آدمی غریب ہے اس کی مالی حال اچھی نہیں ہے اگر کوئی شدار اسے کوئی مال خریدنے کے لیے کہتا ہے تو سوچتا ہے کہ اسے تھوک منڈی سے لاکر پرچون بازار کے بھاہ دے کیا یہ منافع اس کے لیے جائز ہے یا حرام ہے جی جائز ہے اگر دونوں کے علم میں ہو ذکر خفی قلبی کی حقیقت اور طریقے پر کچھ روشنی ڈالیے روشنی ڈالنے سے فائدہ نہیں ہوگا روشن ہونے سے فائدہ ہوگا کبھی موڈ بنے تو کر لیجئے جب روشن ہوں گے تو فائدہ معلوم ہو جائے گا آپ کہتے ہیں کہ قلمی عام کیا ہوتا ہے جب اس پر روشنی ڈالی نہیں روشنی ڈالیں گے کھلائیں گے جب تک کھائیں گے نہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اس کا جائخہ کیا ہے جو میٹھا ہے آپ کہیں گے گھڑ کی طرح سے بھی خوشبودار ہے اچھا بھی گھڑ کے اندر علاج یہ ڈال دو نہیں بھائی نہیں لگڑا کوئی اور چیز ہے چونسہ اور چیز ہے انواری طول اور چیز ہے الگ الگ ہیں اور بغیر کھائے پتہ نہیں چلتا ایسا ہی اللہ کا نام جو ہے اس کا بھی ایک ذائقہ ہے اس کا بھی ایک مزہ ہے اس کی اپنی ایک روشنی ہے جب تک کہ وہ روشنی حاصل نہیں کریں گے بتا دینے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا مرد کو دفناتے ہو قرآن قبر میں قرآن شیف کی آیات جو دوشی لوگ رکھتے ہیں لوگ رکھتے ہیں رکھنا جائز نہیں ہے لکھ کے شاید قبر میں رکھتے ہیں جائز نہیں ہے مشرک کافر مرتد کی وجہات فرمائیں مشرک وہ ہے جو اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرائے اسطلاحاً مشرکین ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی نبی کے ماننے والے نہ ہوں کافر وہ ہے جو اللہ کے کسی رسول کی نبوت سے انکار کر دے اور مرتد وہ ہے جو اسلام لانے کے بعد دین سے پھر جائے واسف علی واسف کہتے ہیں کہ دعا مانگتے وقت اللہ کو اس کے محبوب محمد کے واسطہ دے دیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے کیا یہ صحیح ہے ہاں ہو سکتا ہے صحیح حضور کے وسیلے سے دعا مانگنا کوئی ناجائز نہیں ہے دعا مانگنے کے افضل وقت اور افضل طریقہ کونسا ہے دعا مانگنے کے افضل وقت فرض نماز کے بعد ہے ازان کے بعد ہے تحجد کا وقت ہے اور طریقہ یہ ہے کہ یوں مانگیں جیسے کوئی زدی بچہ مانگتا ہے جھگڑ کے زد کرنے اللہ کے سامنے کبھی زدی بچہ نہیں دیکھا وہ لے کے اٹھتا ہے معلوم ہوتا حلقوں کے زد کر رہا ہے ناماخول حرکت کر رہا ہے لیکن وہ جان نہیں چھوڑتا بس یہی بار ہے الہاہ اور زاری کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے ایک معاشرتی کہا ہوا تھا کہ اولاد مرد کے مقدر کی اور رزق عورت کے نصیب پہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مزون حدیث میں وارد ہوا ہے میرے علم میں نہیں ہے میری میبی بھی یہی کہتی ہے بیسے لیکن میں نے نہیں کہا ہی پڑھا آئی یہ اصل حاضر میں دیہی علاقوں میں سب سے بہتر فلاہی اور رفائی کام کون سے ہیں جو کرنے چاہیے دین سیکھنا اور سکھانا اس سے بہتر پہی کام نہیں حضور نے فمایا خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن مجید سیکھے اور سکھائے کیا امام ابو حنیف علیہ دیگر ائمہ کی تقلید ضروری ہے اور بے اکوت ہو یا زیادہ ائمہ کی تقلید ہو شکتی ہے بہت تقلید ایک سہولت ہے اب یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ جو آپ سوالات کر رہے ہیں یہ کیا ہے ایک سب سوال کر رہا ہے ایک جواب دے رہا ہے یہی تقلید ہے کہ جو مسئلہ میں بتاؤں گا آپ اس پر عمل کر لیں گے اگر مجید جیسے ایک تھرڑ کلاس آدمی کی تقلید ہو سکتی ہے تو امام ابو حنیف علیہ نے کیا فصورت کیا ہے یعنی یہ استاد شاگرد کا رشتہ ہے بھئی امام ابو حنیف علیہ ہم سب کے استاد ہیں انہوں نے ہم سب کے لیے شریعت کو میڈ ایزی بنایا ہے بس اتنی سی بات ہے اور اگر کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے تو کسی اور امام کہاں چلے جائے کسی اور کلاس رومز ہیں یہ سارے یہ ہمارے چار کلاس رومز ہیں ایک ابو حنیفہ کا کلاس روم ہے ایک امام مالک کہا ہے امام شافی کا ہے امام احمد بن حمل کا ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ ابو حنیفہ تیرہ سال بڑے تھے امام مالک سے جا کے امام مالک کے درس میں بیٹھے رہے پتہ ہی نہیں چلنے لیا ابو حنیفہ درس میں بیٹھے ہو رہے ان کی تو یہ عظمت تھی اور امام مالک نے سر پیٹ لیا جب ان کو یہ پتہ چلا ہے کہ ابو حنیفہ ان کے درست میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بہت بڑے لوگ تھے اور ان لوگوں نے ساری زندگیاں دین پہ لگا دی پورا وقت لگا دیا پورا مال لگا دیا اور سب کچھ قربان کر دیا اور یہ ایک ایک آدمی نہیں ہے پوری پوری جماعتیں تھیں ابو حنیفہ ایک آدمی کا نام نہیں ہے فقہ حنفی ایک جماعت کا نام ہے ساٹھ ستر علماء محدثین فقہاں بیٹھے ہوئے پھر کسی مسئلے پہ وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ یہاں ابن تیمیہ کا بھی ہے اور یہاں میں یہ بات کھول کے بیان کر دوں جو تقلید کی بہت مخالفت کرتے ہیں وہ ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ مولانا سلاونا عمرسلی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں وہ مولانا دعوت غجنوی رحمت اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں یہ تقلید کیا ہے یہ بھئی مستاد شاگت کا رشتہ ہے ہاں جس چیز کے ہم مخالف ہیں کہ یا تقلید میں اتنے اندھینہ ہو جایا کرو کہ اسی تقلید کے نشے میں قرآن و حدیث کے جو کھلے کھلے تغازے ہیں ان کو بھی تم پامال کر جاؤ وہ حرام ہوگا اور علماء کے لئے تقلید جائز نہیں ہے یہ تقلید انپڑ لوگوں کے لئے ہوتی ہے عام لوگوں کے لئے ہوتی ہے جو اہل علم ہے ان کو خود تحقیق کرنی چاہیے ایک شخص ساری عمر رشوت لیتا رہا اور لوگوں سے برا سنوک کرتا رہا لیکن ریٹائرمنٹ کے بعد عبادت گزار بن جاتا ہے اور نماز باقائب کی سے پڑتا ہے ایسے شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے یہ رائے تو آپ نے خود ہی دے دی ہے بات ہی ہے کہ اب ریٹائر ہو گیا تو رشوت لے گا کہاں سے اب تو وہ رشوت سے توبہ ہی کرے گا اب وہ بچارہ نماز بھی پڑے گا تو اور کیا کر لے گا میں نے جب ان سے کہا آپ پہ پیار آتا ہے ہاں اس کے کہنے لگے اور آپ کو آتا کیا ہے پھر ایٹائرمنٹ کے بعد اگر رشوت نہیں لی ہے تو کون سا کمال فرما لیے آپ نے کمال تو یہ تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی رشوت لیتے پھر ہم مانتے ہیں نا آپ کو قرآن حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے کہ ایسے ادارے بینک کی ملازمت جائز اور صحیح ہے جس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ سعود ہے اور ملازمین کی تنخواہیں اس آمدنی سے ہی ادا کی جاتی بلکل جائز نہیں ہے لیکن مجبوری ہے کیا کریں سٹیٹ لائف انشنلز میں ملازمت کرنے کے بارے وہی بات جو میں نے بینک کے بارے میں کہی آج کر اونچے قسم کے کاروباری مراکز اور شاپنگ سینٹرز میں خواتین کو سیل گز کے طور پر خوب سجا سمار کر کھڑا کر دیا جاتا ہے اسلام کے روح سے اس کی وضاحت کریں کہ آمدنی برانی کے لیے ایسے ذرائق تیار کرنا درست ہے ایک عورت کے ناتے میرے نزدیک تو یہ عورت کی تزلیل ہے بلکل ٹھیک ہے جواب بھی آپ نے خود کر دیا سوال بھی خود ہی کر دیا آپ نے عورت کی تزلیل ہے حرام ہے یہ ملکی حالات خراب ہونے کی بجائے روزی کو حضور کے لیے کسی یورپی ملک میں جا کر روزی کمانا جائز ہے جبکہ دین کی کوئی محنت نہیں ہاں اگر گھر والوں سے دین کی محنت کی جائے تو کہا جاتا ہے وہ اجازت نہیں دیتے بات یہ ہے کہ کسی بھی ملک باہر جانا دین کی تیاری کیے بغیر شرعن حرام ہے یہ بات کان کھول کے سن لیں دین کا علم حاصل کیے بغیر کسی بھی غیر ملک میں جانا جو مسلمان ملک نہیں ہے اور وہاں رہنا حرام ہے دارالحرب میں مسلمان کا رہنا حرام ہے آپ کی اولاد کافر ہو جائے گی اور قیامت تک ان کی جو کافر مسئلے ہوں گی سب کے کفر کا بوجھ آپ کے کندوبے ہوگا جاتے ہیں تو اس نیت سے جائیں کہ دین کی دعوت دیں گے تبلیغ کریں گے جہاد کریں گے اور ہاں پیسے بھی کمائیں گے سورہ عباس کے حوالے سے کیا ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ اندھے کو توجہ نہ دینے کی وجہ سے زیر عطاب آئے رسول اللہ پر اللہ کا عطاب ہو سکتا ہے کیا سورہ کی تفسیر میں یہ کہنا کافی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بیسل کو تعلیم دی کہ آپ سرداروں کی بجاہ اندھے کی بات سنیں صرف اس بات کی طرف حضور کی طرف توجہ دلائی بات یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی تعلیم بھی فرماتے ہیں تربیت بھی فرماتے ہیں اور اللہ کی طرف سے اگر لفظ عطاب کا استعمال کر لیا جائے تو یہ آپ کو برا اسی لگتا ہے کہ آپ نے حضور احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اور اللہ میں کوئی فرق ہی نہیں چھوڑا ساری خرابی یہاں پہ ہے خرابی لفظ عطاب پہ نہیں ہے خرابی یہ ہے کہ آپ نے فرق ہی نہیں چھوڑا اللہ کی ذات گرامی میں اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں اس لئے ابا سبت واللہ یہ آیات ایزی ہیں کہ آپ کو جیتا ہے کہ وہ کٹ کے قرآن سے باہر پہنچ دیں یہ آیتیں ہی آپ کو اچھی نہیں لگتی آپ اپنا مزاج بدلنے کو تیار نہیں آپ قرآن کٹنے کے فکر میں ہیں اپنا مزاج ٹھیک کریں اور اللہ کو اللہ کے مقام پہ رہنے دیں آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مقام پہ رہنے دیں وہ رب ہیں وہ بندے ہیں اگر رب اپنے بندے پہ کہیں سخت خلام بھی کر لے تو وہ بھی پیار ہی ہوگا عطاب بھی کرنے تو وہ بھی پیار ہی ہوگا اس لئے ان چکروں میں آپ نہ پڑھیں عطاب کا لفظ بعد مفسرین نے لکھا ہے اور عطاب کے میں نے عذاب کے نہیں ہے عطاب کے میں نے بھی سمجھانے کے ہی ہیں کسی بات کو کھلے الفاظ میں سخت الفاظ میں سمجھانے کو عطاب کہتے ہیں اس لئے ان چکر میں ذکر ہوا تھا کہ جھوٹا آدمی یہ جانتا ہے کہ لوگ اس کی بات کا اعتبار نہیں کریں گے اس لئے وہ قسم اٹھاتا ہے قرآن حکیم نے اللہ تعالیٰ بار بار قسم اٹھاتے ہیں اس کی وجہ خالق کو حق ہے کہ اپنی مخلوق کی کسی چیز کی قسم کھائے اور قسم کھانے کے محنی یہ ہوتے ہیں کہ اس کو بطور گواہی کے پیش کرے والعصر زمانے کی قسم انسان گھاٹے میں کیا مفہوم ہے زمانے کی قسم اب یہ کہ زمانہ گواہ ہے اس بات پہ دیکھو بچے بچے سے پوچھ لو کہ فیرون کامیاب تھا کہ حضرت موسیٰ پوچھو کسی بچے سے زمانے سے پوچھو حضرت عبراہیم علیہ السلام کامیاب انسان تھے یا نمرود بچے بچے سے پوچھو کے تو جواب دیں گے کہ ہاں یہ چار صفات جو ہیں ایمان عمل صالح تواثی بالحق تواثی بالصب یہ کامیابی کی علامات ہیں زمانہ اس بات پہ گواہ ہے بچہ بچہ یہ کہتا ہے یہ ایک تعلیم کا ذریعہ ہے گواہی کے معنی ہے قسم کے معنی کسی چیز کو بطور آیت کے بطور نشانی کے بطور گواہ کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی باطن میں اتبار نہیں آرہا رسول اللہ سے قسم کھا لی یہاں قسم ان معنی میں نہیں ہے بندے کی قسم میں اور اللہ کی قسم میں فرق ہے یہاں پیپسی کولا کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے بھئی یہ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں اس میں کہ پیپسین کیا ہوتی ہے اور اس میں کیا پڑھتا ہے یہ میرا سبجیک نہیں ہے اور سچی بازی کہ مولی صاحبان کو اس کا کھیر میں پڑھنا نہیں چاہیے پیپسی کولا میں کیا میں کوئی فیکٹری مینیجر ہوں پیپسی کولا کا میں بناتا ہوں مجھے کیا رکھ معلوم کہ اس میں کیا رکھا ہوا ہے میرے پاس تو اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے کیمیکل جہاں ہم یہ کسی ڈاکٹر سے اس کا کیمیکل انیلیسز کرے کسی لیبورٹری میں بتائے اس میں کیا کیا کچھ چیز ہے حلال ہے حرام ہے میں کیا جانوں اور مولی صاحبان کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی چیز کو بلا سبب حرام قرار دیں جب تک کہ کیمیکل انیلیسز ان کے ہاتھ میں موجود نہ لے کر سے دیکھ ہمیں لوگوں نے پیپسی پینے ہی نہیں دی وہ لے کے پیجیا کیسے فلاں 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 چیز ہے اور اب بھی وہ میں سچی بات دیکھ پیتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ پتہ نہیں واقعی کوئی گھر بڑھنا ہو ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام قرآن میں آزر بیان ہوا اکثر مفسر نہیں کرامتا ہے کہ ان کے والد کا نام تاریخ تھا سبحان اللہ آزر مشرق تھا اور مشرق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جدہ امجد نہیں ہو سکتا دیکھیں یہ سب باتیں اپنے جی سے گھڑی ہوئی ہیں یہ پھر ہوئی قرآن میں لفظ ہے آزر اور والد اور باپ کا لفظ ہے اس کی تعویلیں کرنے کے ہمیں بلکل کوئی انجاز نہیں حضور پر فرمان ہے کہ وہ شخص جو مومن ہوتا ہے جو اپنے رشتہ داروں اپنے ماں باپ اولاد سے زیادہ حضور سے محبت کرے لیکن ہم لوگ اکثر اپنے ماں باپ رشتہ داروں خصوصاً اولاد سے بہت محبت کرتے ہیں ان کی محبت میں روتے ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے تو اس کی یاد میں روتے ہیں تو پھر ان کی محبت کی حدود کیا ہے اپنے ماں باپ رشتہ داروں اور اولاد سے اتنی محبت رکھتے ہوئے کہ ہم مومن نہیں وات یہ ہے یہی تو ایمان ہے اور یہی ایمان کا نہ ہونا ہے اب صحابہ کرام کو تو آپ نے دیکھ لیا میں نے ارز کیا تھا کہ غزب بدر میں کیا ہے ادھر بیٹا کھڑا ہوا ہے ادھر باپ کھڑا ہوا ہے حضور خود ادھر کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کا داماز مقابلے میں کھڑا ہوا ہے اب الہاس حضرت عمر ادھر کھڑے ہوئے ہیں مامو سامنے کھڑے ہوئے ہیں مقابلے میں تو رشتہ داروں کے کیا حصیت رہ جاتی ہے حضور کے مقابلے میں مسئلہ تو پیش آیا اس طرح اپنی جان کا حضرت عمر نے یہ سوال اٹھایا کہ یا رسول اللہ اتنی بات تو معلوم ہو گئی کہ تمام لوگوں کے مقابلے میں ہر چیز مال دولت ہر چیز کے مقابلے میں آپ زیادہ محبوب ہیں کہ اپنی جان کا جب معاملہ آتا ہے تو ذرا شفرتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ عمر ایسا نہیں ہے اگر میری لئے تمہیں اپنی جان قربان کرنی پڑے گی تو کرو گے یا نہیں کرو گے کہنے کے لئے یا رسول اللہ وہ تو میں کر دوں کہنے کے لئے تو پھر باقی کیا رہ گیا مجھے فرمایا ہاں یا رسول اللہ بات سمجھ میں آگئی کہ آپ جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں بایا الانیاء عمر اب بات تمہاری سمجھ میں آئی رشداروں کی بات تو بہت معمولی چیز ہے اپنی جان کی بات کرو اسلام میں عورت کو بہت اہمیت اور حقوق حاصل ہیں میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت تربیغیں کرتے ہیں لوگوں کو اسلام سے آگاہ کرتے لیں کہ ان کے گھروں میں عورتوں کے وہ مقام حاصل نہیں جو اسلام نے دیا ہے ان لوگوں کے مطابق ایک بیوی اپنے شوہر کے پیسے پر حق نہیں رکھتی اگر ماں اپنے بیٹوں کے بٹوے سے پیسے لے لے تو کوئی حرج نہیں لیکن بیوی لے لے تو گناہ ہے اس طرح بہت سے ایسی بات ہیں میں نے اس لیے کہا تھا کہ ہم میں سے بہت سے مولوی جو ہے نا ان کی پٹائی ہو جائے گی بیویوں کے جائے سے میں نے بہت کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا بہت سے دیندار حضرات کو کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا بیوی کے نانفقے میں بیوی کے حقوق میں بیوی کی عزت میں وہ بہت خرابی کرتے ہیں شادی کے موقع پر دیئے گئے زیورات یا کپڑے جو بری کے طور پر دیئے جاتے ہیں کیا عورت کی ملکیت ہوتے ہیں زیر وہ ملکیت ہو جاتے ہیں اب انہیں شوہر ویہاں واپس نہیں لے سکتے ہمارے ایک عزیز نے بری میں دیئے گئے زیورات بیوی سے یہ کر کر واپس لے لیے کہ یہ میری ملکیت ہے صرف وہ چیزیں جو میں نے موں دکھائی کے طور پر دیتی وہ آپ کی ہیں یہ بے بے خفی کی بات ہے بے حیائی کی بات ہے اچھو اب یہ سوال چھوڑ دیں یہ جو گیارنی بارنی کے ہیں میں حرمت میں جواب دے چکا ہوں ان کے مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں رکوع کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا جائز ہے آجی نہیں ثابت نہیں ہے قرآن سنت سے ہاں اگر جہاد ہو رہا ہو اس میں کنوت نازلہ پڑھ رہے ہو تو وہ مغرب کی نماز میں بھی پڑھی جا سکتی ہے جیسے کہ صبح کی نماز میں ہے امام احمد بن حنبل کے نزدیک کنوت نازلہ امام شافیٰ کے نزدیک کنوت نازلہ مستقلن پڑھی جاتی ہے کہ عالم اسلام ہر وقت جہاد کے عالم میں امام ابو حنیفہ کے نزدیک کنوت نازلہ دوسری رکعت میں پڑھی جاتی ہے ان دنوں جبکہ جہاد ہو رہا ہو میں سمجھتا ہوں کہ آج کنوت نازلہ مستقلن ہر مسجد میں پڑھنی چاہیے اور ہر مولی صاحب کو یاد کر لینی چاہیے پڑھاتے اس لیے نہیں ہیں کہ یاد نہیں ہے یاد کر لینی چاہیے اور روزانہ صبح کی نماز میں انہوں تنازلہ پڑھنی چاہیے کیا نکاح اسلام علی کی اجازت کے بغیر ہو سکتا ہے تینوں آئیمہ کے نزدیک نہیں ہو سکتا امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی نہیں ہو سکتا صرف اس کی کچھ شرائط ہیں جہاں امام اس کی اجازت دیتے ہیں کہ ولی العمر کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے جبکہ ولی العمر میں کچھ ایسی خرابیاں ہوں کہ وہ نکاح میں وہ رکاوٹ ڈال رہا ہو تو ولی العمر کی اجازت کے بغیر نکاح ہو سکتا ہے عام حالات میں نہیں امام صاحب بھی ولی العمر کی اجازت ضروری سمجھتے ہیں یہ ہماری دائلت میں کورٹ میریج ہو رہا ہے یہ برطانی دور کا طریقہ ہے اسلام نہیں ہے ایک عورت یہ پڑھا نہیں جا رہا جس کی حیثیت کا اندازہ ہوگا ہمارے معاشرے میں اس پوزیشن میں ایسا روی اختیار کہ اس کی گھر میں ایک دیرم اور دینار نہ ہو بھئی یہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے کہ ایک دیرم اور ایک دینار بھی گھر میں نہ ہو یہ میں نے ایک انتہائی بلند کیفیت بیان کی ہے اس تک پہنچنے کے لیے اور بہت سے مراحل ہیں پہلے وہ کرنے پڑیں گے آپ نے ایک مدد فرمایا کہ سعودی عرب میں بطروں کی آخری رکعت میں وہ لوگ لمبی دعا کرتے ہیں کیا یہ آخری رکعت میں رمضان میں ہی کی جاتی ہے یا روزانہ یہ رمضان میں ہی ہوتی ہے روزانہ بطروں میں وہاں نہیں ہوتا ہے قرآن میں سورہ رحمان میں ہے کہ تم اللہ کی کون کونشی نعمتوں کو چھٹلا ہوگے اس بات کے جواب حدیث میں ہے کہ اللہ کی کوئی ایسی نعمت نہیں جس کو ہم چھٹلا سکیں پوچھنا ہی ہے کہ اس آیت کے جواب شخص قرآن پڑھنے والا ہی دے گا یا جو شخص قرآن پڑھنا ہے اور دوسرا سن رہا ہے کیا سننے والی پر بھی فرض ہے کہ اس کا جواب دے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی ضرورت ہے یہ ایک احساس ہے کہ اے جن و انس تم اللہ کی کس کس نعمت کو چھٹلا سکتے ہو شہر کی وفات کے بعد عدد کے دوران کسی ضروری کام کے لیے باہر جائے جا سکتا ہے اور کن شرائط پر یا کن حدود میں رہتے ہوئے وضاحت فرمائے یہ اگلے درس میں یہ ساری بات آ رہی ہے ذرا سر صبر کر لیں اس میں تفصیلا گفتگو کروں گا کہ شہر کی وفات کے بعد وہ عدد کیا ہوتی ہے اور رجی طلاق کی عدد کیا ہوتی ہے ہماری تقریب پانچ کنال کی ارازی ہے جس میں بیس من گندم آئی ہے کیا اس پر کوئی زکاة ہوگی یہ بیس من گندم میں سے دو من گندم اللہ کے راستے میں عشر میں دے دیں یہی زکاة ہے کیا یہ منت ماننا کہ میں اپنی اولاد کو حافظ قرآن بناوں گا کسی حد تک جائز ہے نہ صرف جائز ہے بلکہ ضروری ہے اگر اولاد دلچسپی نہ لے تو اس کے بارے میں وہ شرح کیتنا قصور وار ہے یہ اللہ کے ہم معلوم ہوگا کتنی غفلت کی اور کتنی ان کو جذبہ پیدا کیا بعض لوگوں تقیہ کلام قسم کھانا ہوتا ہے تقیہ کلام پر قسم پر کفارہ نہیں ہے ایک عورت چار مرد جہنم میں لے جائے گی اور جنت میں کسی لے جائے گی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے یہ سنی سنائی بات ہے اگر کسی کو قرض یہ قرض حسنہ دیا گیا ہو تو کیا دینے والے پر اس رقم پر زکاة فرض ہے جی نہیں جب تک قرض کی رقم واپس نہیں آتی اس پہ زکاة دینا ضروری نہیں ہے اور جب وہ رقم واپس آئے گی تو ان ایریئرز پشلی ساری زکاة دینی پڑے گی پشلی زکاة بھی دینی پڑے گی اگر رقم آگئی تو اور اگر نہ آئی تو چھٹی دیکھیں سر ایک زکاة زیادہ پر رہی ہے اور رقم کام آئی ہے تو نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ممکن نہیں اڑھائی فیصد جو ہے سو فیصد سے زیادہ نہیں ہو سکتا جب آئے گی پچھل سالوں کوئی صحاب ہوگا نہیں ہوتا نہیں میں یہ آخری سوال رکھ رہے ہیں حضرت خدیجہ کا سامانت اجازت کون سی اجناس پر ربنی تھا اور شرح منافق کیا تھی کچھ معلوم نہیں ہے حضور کی مہر نبوت بدن کے کس مقام برتی اور الفاظ کیا تھے مجھے معلوم نہیں ہے اللہم اسلی عنا سیدنا محمد وعلى سیدنا محمد وبارد ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الافلات حسنة واقینا دابنا اللہم انکا عفو تحب الافو فاعفو اللہم انکا عفو تحب الافو فاعفو اللہم مغفقنا لما تحب و ترضا من القول والفعن والعمل والنیت والحد اے اللہ یہ چند گھڑیوں کے لئے ہمارا یہاں آنا بیٹھنا تو اپنے راستے میں قبول فرما اور اے اللہ ہمیں اس راستے میں اور آگے بڑھنے کی توفیق مزید فرما اے اللہ اپنی راہ میں وقت مال جان لگانے کی توفیق فرما اے اللہ اپنی راہ میں جینا اور اپنی راہ میں مرنا نصیب فرما صل اللہ علیہ حبیبہ محمد وعالی علیہ وصحابی اسرائی آمین برحمت قیار اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے صدقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اتفر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و آیال اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخشتے آمین